سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث حیدت نانزہدی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بریکنگ نیوز آن لائن پاکستان صبحی الیکشن کا جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے الیکشن کمیشن میں تیاریاں پکڑ لی ہیں فنڈز کا اجراع بھی ہونے جا رہا ہے اور امید واران سے کافزات نانزہدگی جو ہے وہ بھی مانگ لیے گئے ہیں اور کالور پرسوں دو دن امید واران اپنے کافزات نانزہدگی جوہ بھی کروانے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی علاقہ کی جو سیاست ہے بلکہ پنجاب کی جو سیاست ہے اس میں حلچل مچ گئی ہے سیاسی مورے سیاسی رہنما سیاسی جو قاداور لوگ ہیں وہ بھاکھڑے ہوئے آپ نے اپنے جوڑ توڑ کے لیے سیاسی گیمہ گیمی اپنے روج پہ ہے اسی سیاسی گیمہ گیمی کے اندر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بریکنگ نیوز سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے نیوز چینل پہ آپ کو بتائیں گے بھانا میں ہونے جا رہی ہے ایک بلکل نیو انٹری جس کو آپ دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک کمال کی انٹری ہونے جا رہی ہے بہت عرصہ سے بھانا کے عوام یہ چاہتی تھی کہ بھانا کا ہی کوئی سپوت ہو یا بھانا کا ہی کوئی شخص ہو جو بھانا کی سیاست کی دور کو سنبھالے بھانا کو لاوارسی سے نجات دے تو اسی سارے سنیریوں کو دیکھتے ہوئے بھانا میں ایک نئی انٹری ہونے جا رہی ہے دختر بھانا اگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا بھانا کی پہچان بننے والے بھانا کو نام دینے والے لاکھوں افراد کے مسیحہ ڈاکٹر ارشاد جو اس دنیا سے اب جا چکے ہیں خدا و نظری کے رحمت کریں بھانا کے نامور مسیحہ بلکہ یوں کہیں کہ پنجاب بلکہ پاکستان تک نامور مسیحہ جو لاکھوں افراد دور دور سے ان کے پاس علاج کروانے آتے تھے بھانا کی سیاسی دور میں شامل ہو چکی ہیں ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا بقاعدہ اعلان کر چکی ہیں کاغذات نامزدگی بھی جمع کروانے جا رہی ہیں ابھی اس وقت ہم موجود ہیں سیاسی ان کا سفر ہے وہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا انٹرویو جو بریکنگ نیوز آن لین پاکستان کو وہ ریکارڈ کروا رہی ہیں ہم لائے ہیں آپ کے لئے ڈاکٹر ارشاد صاحب کی صاحب ذاتی ڈاکٹر فخر نصا جی السلام علیکم وعلیکم اسلام جی بالکل ٹھیک ہن جی اچھا یہ کیسے آپ نے مثلا سیاست میں جو آپ نے انٹری دی ہے ایک حیران کر دیا ہے یقینا ہماری عوام کے لئے جو بھانا کی عوام ہے خاص کر اس کے لئے بھی ایک حیران کن اور تقریبا خوشگوار بھی ہوگا کہ آپ کیا مقصد لے کر اس سیاست میں مبارک ہوئی ہیں ذرا تھوڑا سی مضاحت کیجئے جی جو مقصد ہے میرا ایک ہی موٹیویشن ہے جیسے کہ میرے والد صاحب نے کہ ساری اپنی جو لائف تھی کہ تقریبا انیس سو ساٹھ کے دہائی میں وہ اپنی میڈیکل کی ڈگری کمپلیٹ کر کے بھانا میں آئے ہیں اور یہاں انہوں نے پوری لائف اپنے گزار دی ہے کہ اپنی فوت ہونے کے بعد انہوں نے بھانا چھوڑا ہے تو انہوں نے ساری اپنی لائف بہت خدمت کی ہے بھانا کے عوام کی بے لوز خدمت کی ہے موٹیویشن اس میں ایک ہی ہے کہ میں اپنے والد کی طرح بھانا کے عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں پی پی چھانوے کی جو سیاست ہے اس میں بہت سے مجھے میں سیاستدان موجود ہیں قرآن سیاستدان موجود ہیں ایک جاگردارانہ سسٹم بھی ہے ایک پیرانہ سسٹم بھی ہے مثلا پیروں کا بڑا عمل دخل ہے ہماری سیاست کے اندر تو کیا سمجھتی ہے کہ اتنے سٹرانگ سسٹم کو اتنے پرانے قدیمی سسٹم کو آپ کس طرح سے ٹیکل کر پائیں گی اس میں سے اس کو کیسے آپ جو ہے اس کے ساتھ نباردازمہ ہو سکیں گی آپ کی ایک نئی انٹری ہے آپ ابھی سیاستدان میں طفلے مکتب کا درجہ رکھتی ہے تو کیسے اس کو آپ کیا سوچ کے آپ اس سوال میں میرا یہ موقع ہوگا کہ میں بہانا کی بیٹی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہی بات کہ بہانا کی خدمت کی جائے اور اس کے علاوہ میرے تکرہ سائی احسان ہے اب تک جو ہمارے ایم این اے یا ایم پی رہے چکے وہ دریا پا رہے ہیں یا کوئی اس سائٹ پہ ہیں جنگ سائٹ پہ ہیں تو میرے گھرے کے دروازیں ہمیشہ کھلیں میرے تکرہ سائی احسان ہے کہ بہانا کے عوام کے لیے یہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا کہ میں بہانا کے درمیان میں بیٹی ہوں جی اور اس میں ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ میں بہانا کا جو ہے میڈل پلاس طبقہ یا جیسے لہور طبقہ کہہ دیں ان کے درمیان بیٹی ہوں تو ان کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا بجائے جو لوگ لاہور بیٹی ہیں یا ادھر ادھر بیٹی ہیں تو اور دوسرا پیشنٹس کی ساتھ بھی میرا انٹریکشنز ہیں تو اس حوالے سے بھی میں لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ جانتی ہوں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گی اور خواتین میں چاہتی ہوں میرا دستے بازو بنیں میرا ساتھ دیں بہانے کے جو میرے بھائیں ہیں وہ میرے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ ہم بہانے کو بہت آگے لے کے جائیں گے اور خواتین کی جو تلیموں اور تربیت ہے اس پہ بھی میں چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ فوکس کیا جائے کہ یہ نہیں کہ ہمارے جیسے معاشر میں ہے کہ جی بیٹوں کو پڑھایا جائے تو بیٹیوں کو پیچھے رکھا جائے تو میں چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے برابر سمجھا جائے اور ان کی وہ تلیم و تربیت تو بھی اتنی توجہ دی جائے جیسے کہ ہم بیٹوں پر دیتے ہیں آچھا یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آنے کا فیصلہ آپ نے کس سیاستی لیڈر سے انسپائر ہو کے کیا ہے کس سے متاثر ہوئی ہیں مثلا ہوتا ہے کہ ہم کسی لیڈر سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر آپ اس میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جی بے نظیر بھٹو صاحبہ اچھا بے نظیر بھٹو صاحبہ سے متاثر ہو کے ہاں جی ان سے متاثر ہو کے صحیح ہے آچھا کون سی پارٹی اگر آپ کو مستقبل میں کوئی پارٹی اگر آپ کو آفر کرتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی کون سی پلٹیکل پارٹی میں آپ شامل ہونا چاہیں گی فیلحال تو میں زی ازاد کینڈیڈیٹ الیکشن میں آئی ہوں تو بعد میں سیاسی پارٹیاں تو بہت سی رابطے میں ہیں لیکن بعد میں یہ ان فیوچر میں ڈیسائیڈ کروں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو چھوڑ کے ایک جو قدیمی سیاسی جماعتیں ہیں لوگ آپ کو کیوں وارڈ دیں گے جب سے پاکستان بنائے جو ہلکا پی پی چھانوے ہیں لوگوں نے وڈیروں کو بھی ازمال لی ہے یہ جو جاگیر درانہ سسٹم ہے ہمارا ان لوگوں کو بھی ازمال لی ہے یہاں کئی مذہبی لوگ ہیں جو کہ سیاست میں رہ چکی ہیں اور اتنے خواتین سیاست میں آ چکی ہیں لیکن جو ہلکا پی پی چھانوے ہیں اس کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں اگر یہ پی پی جو ہلکا چھانوے ہیں مجھے منتخب کریں گے تو میں کوئی انڈسٹری بہانہ میں لاؤں اس ہلکا میں لاؤں اس ایریا میں لاؤں تاکہ جو قواتین گھر بیٹھی ہیں وہ کام کر سکیں وہ کما سکیں اپنے مالی حالات بہتر کر سکیں تو اس کے علاوہ ہمارے بہانے میں جتنے بھی لوگ ہیں جو بہت ہائی افسر بن گئے ہیں یا ہائی لیول پہ ہیں کوئی بھی بہانے نہیں رہا یا لاؤں جا کے ان کے بچوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے یا اسلام آباد تو یہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے ایریا میں کم از کم اچھی سکولنگ ہو اچھے کولیجز بنائے جائیں پچھلے دوار میں جتنے بھی ہمارے منتخب ہوئے نمائندے گزر چکے ہیں انہوں نے میرٹ کا قتل کی ہے اور لوگوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کیا گیا ہے اگر پی پی چھانوے ہلکے کی عوام مجھے منتخب کرتی ہے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں اور ان کا ہر ایک کام میرٹ پہ ہو یہ میری پوری کوشش ہوگی بہت شکریہ آپ نے اتنے کنتی وقت میں سے ٹائم دیا ہمیں یہ تھی ڈاکٹر فخر نساء جو کہ بھوانا کی سیاست میں ایک نئی انٹری ہے کافی خوشائن بات ہے بھوانا شہر سے بلانگ کرنے کی وجہ سے انہیں زیادہ احساس ہو سکتا ہے کے درمیان میں یہ رہ رہی ہیں اور ان کا سابقہ میڈر کلاس طبقے سے ہے تو ان کی مشکلات کو بھی سمجھ سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ موٹو ہے ان کی دیلیز تک ان کی تمام سولیات ان کا جو بنیادی حقوق ہیں ان کے وہ ان کی دیلیز تک پہنچنے چاہیے اور یقیناً یہ ایک اچھا ان کا جذبہ ہے ہم اس جذبے کو آپ تک پہنچا رہے ہیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی فیصلہ کیجئے گا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا دعوے میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ